بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور اپلیکیشن جو بہت ہی زبردست قسم کی ہے اسے پڑھنے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ لیکزز کے مقابلے ملائیں تو مجھے تو وہ لیکزز سے بھی اچھی لگتی ہے ویسے میں یوز تو لیکزز کو ہی کرتا رہا ہوں ایک عرصے سے لیکن آپ کے شوق اور جذبے کیلئے میں مسلسل لگا ہوا ہوں میں نے مزید اپلیکیشنیں ڈھونڈنے شروع کی تھی کون کونسی ایسی مزید شاید اچھی اپلیکیشن مل جائے جو آپ کے لیے مفید ہو تو ایک اور اپلیکیشن میرے ہاتھ لگی ہے یہ ہے تو سانگز کے لیے لیکن ہم نے تو سانگز بنانے نہیں سیکھ رہے ہم تو اس کے علاوہ اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بنانا سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے یہ ایک اپلیکیشن ملی ہے بہت ہی زوردست قسم کی اپ ہے تو اس کو ہم ذرا آکے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس اپ میں کیوں یہ لیکز سے بھی زبردست ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اپ کو آج کی جو ہماری اپ ہے اس کا نام ہے سانگ میکر یہ بیسیکلی یہتنی بھی اس طرح کی اپس ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر بنائی تو سانگز کے لیے جاتی ہیں لیکن ہر بندے نے اس سے اپنے حساب سے کام لینا ہوتا ہے میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس پر سانگز ریکارڈ کریں بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے جتنی بھی مسلمانوں کو خصوصا کافر کا تو کامی یہی ہے دین سے دور کرنا لیکن مسلمانوں کو کم از کم اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور بہت سار بہت سارے فیلڈ ہیں اگر آپ نے پیسہ بھی کمانا ہے یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار سانگز جلدی ہٹ ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سارا پیسہ کمانیں گے یار کیا کر لو کہ پیسہ کمانی ہے بینک بردو کے کیا کر لو کہ زندگی مختصر سی زندگی ہے تو ان چیزوں پر اپنی صلاحیتوں کو نہیں خرج کرنا چاہیے اور بہت سارے آپ کے پاس جو ہے راستے ہیں جس سے آپ اچھا پیسہ کبھا سکتے ہیں قریب انشاءاللہ کافی سارے سٹوڈنٹ کے میسیج بھی آئے تھے کہ سر ہمیں آن لین ارننگ کے حوالے سے کسی کوئی کورس دے لیں تو اس پہ میں مستقل کورس سوچ رہا ہوں کہ کوئی لانچ کر دوں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی بھارت درمیان میں یہ بات آ گئی تو اس اپلیکیشن میں بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن ہم مختصر جو ہمارے کام کے ہیں ان کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا باقی جتنے بھی اس میں ٹولز اور ایفیکٹس اور دیگر چیزیں ہیں وہ میں آپ پہ چھوڑ دوں گا اپنے خود جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے چونکہ میں جو فلیکس میں بنیادی طور پہ کورس میں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ میں سکھاؤں گا وہ تقریبا میں کور کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں کور کرا رہا ہوں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے علاوہ کی چیزیں ہیں تو اس میں آپ خود جو ہے پریکٹس کر کے آگے آپ نے بڑھنا ہے تو چلتے ہیں اپنے اس ایپ کی طرف تو سب سے پہلا آپشنز ہمارے پاس اوپر سیٹنگ ہے سیٹنگ پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کچھ چیزیں کھل رہی ہیں اس میں یہ لینگویج ہے لیکن اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں چونکہ یہی ٹھیک ہے ہمارے لئے دوسری چیز ہمارے پاس آ رہی ہے کہ آپ ویڈیو کتنی لمبی رکھنا چاہتے ہیں اس میں جو آپ آڈیو سوری آڈیو بنا رہے ہیں یہ کتنی لمبی آپ رکھنا چاہتے ہیں پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ دس منٹ تک کی آڈیو اس میں جو ہے بن سکتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ دس منٹ ہی رکھ دے تاکہ بعد بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے اوکے کر دیا ہم نے اس کو اس کے بعد ہم بجائے ان میں سے کسی اور آپشن کو چھیڑیں کسی آپشن کو بھی نہیں چھیڑیں گے ہم نیو پروجیکٹ پہ آکے کلک کر دیں گے ٹھیک ہے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس اس کا اوپن ہو رہا ہے جو اس طرح کے انٹرفیس کمپیوٹر پہ استعمال ہونے والے آڈیو سافٹوئرز کے ہوتے ہیں موبیل میں کسی اپلیکیشن میں اتنا زیادہ مواد اگر میں کہوں کہ مجھے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مواد کسی موبیل ایپ میں ہوگا تو وہ اس سانگز میکر نے جو ہے میرے اس خیال کو ختم کیا ہے کیونکہ اس میں اتنا کچھ انہوں نے بھر دیا ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا ہے ایک ایپ میں اتنی چیزیں کیسی ہی ڈالی جا سکتی ہیں بہرحال بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کیا کچھ اس میں موجود ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آڈیو ہم ریکارڈ کرتے ہیں چند ایک منٹ کا کچھ گفتگو کر لیتے ہیں کچھ بیان ٹیپ جس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈنگ کے بعد جو ہے ہم اس کے بیگرانڈ پہ کچھ چیزیں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ بنی ہوئے ہیں کافی سارے ٹریک بنی ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کچھ سات ٹریک ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی بھی زیادہ سات تک کی آرڈیو آپ اس میں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور بیگرانڈ پہ اگر آپ جتنی بھی آرڈیو چلانا چاہتے ہیں تو وہ چلا سکتے ہیں ماسٹرنگ اسے کہتے ہیں آرڈیو مکسنگ اینڈ ماسٹرنگ تو اس میں اس طرح کے ٹریک یوز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بہت سارا ٹریک بھی یوز ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ٹریک میں ہم کوئی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کیلئے ہم کیا کریں گے ٹریک نمبر ایک کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں جانب آپ کو جمع کا نشان نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسی ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک منیو کھلے گا اس میں بے تہاشا چیزیں ہیں اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں فی الحال ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ دائیں جانب اپر جو ہے آپ کو ریکارڈ کا جو ہے ایک آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ میں کلک کر رہا ہوں کلک کرنے کے بعد اسی ریکارڈنگ پہ جو ہے میں ریکارڈ ساؤنڈ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد پھر میرے پاس ریکارڈنگ کا انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے اس میں اب میں یہ ریکارڈ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر کے کچھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ریکارڈنگ کٹ کر کے میں دوبارہ کرنے لگا ہوں دوبارہ کرنے لگا ہوں تو یہ میں نے مختصر سے گفتگو کر لی ہے جس طرح سے ابھی مجھ سے ہوئی میں نے کر دی اس کو میں سیو کر رہا ہوں سیو کرنے کے لیے میں یہاں پہ اس کا کوئی سا نام رکھ دیتا ہوں ضروری نہیں ہے میں نے یہ نام رکھ دیا یہ آڈیو ہمارے پاس آگئی تھی اسرے نمبر پر یہ جو آڈیو پڑی ہے اس پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ نیچے آڈیو آ چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا چلا لیتا ہوں اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنی عدد کیلئے پیدا کیا ہے انسان اور جنات دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اللہ رب العزت ان عبادت اور اس مشکت کی بدلے ان کو جنات میں آلہ درجات اور بہت زیادہ خوشیوں کے اور بہت زیادہ اللہ رب العزت انسان کو فائدی تھی چیزیں یہ کچھ بہت ہی زیادہ ساؤنڈ تیز ہو گیا ہے اللہ علم کہاں سے تیز ہو گیا ہوگا میں اس کو دوبارہ چند چیزیں کچھ ریکارڈ کر لیتا ہوں یہ ساؤنڈ بہت تیز ہو گیا ہے چیزیں کچھ ریکارڈ کر لیتا ہوں زیادہ چیزیں کچھ ریکارڈ کر دیتا ہوں چیزیں کچھ ریکارڈ کر ریکارڈ کر چیزیں کچھ ریکارڈ کرنے چیزیں کچھ ریکارڈ کر دیتی نحب دفعو نسل وانسلم على رسولك اللہ انسان اور جنات کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسولوں کی پیروی کرنا ہے جو انسان اللہ رب العزت کی پیروی کرتے ہیں رسولوں کی بات بان کر چکتے ہیں قرآن حکیم کی مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں بھی خوش و خرب رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہوئی لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں چلو یہ کوئی گزارہ ہے پہلے میں نے اس پر آڈیوز ریکارڈ کی ہیں میں تو چھیڑتا رہتا ہوں میں پھر کہیں سے چھیڑ بیٹھا ہوں اب یہ غصہ کر گیا ہے بارال ایسی ٹھیک ہے میں اسی کو یوز کرنے لگا ہوں یہ نیچے دیکھیں آپ کے پاس یوز کا آپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آڈیو آ چکی ہے بلکل اوپر اوپر ہمارے پہلے ٹریک پر چکے ہیں ہم نے اس کو وہاں سے ہم ایڈ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ آڈیو وہاں پہ ہماری ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ اس آڈیو کے بیک پہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بیانات کے بیک پہ ایک ہلکی ہلکی آواز چل رہی ہوتی ہے میوزک تو ہم نہیں لگائیں گے چونکہ نات یا بیان کی پیچھے میوزک شرعان بھی درست نہیں ہے اور ویسے بھی ہمیں نہیں لگانا چاہیے اس طرح کی چیزیں البتہ عام انسانوں کی آوازیں جو انہوں نے الگرک طرز کی ریکارڈ کی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کیلئے یوز کر لی جاتی ہیں تو وہ ہم یوز کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے دوسری ٹریک پہ آکے میں کلک کر رہا ہوں دوسری ٹریک پہ آیا اور دوسری ٹریک پہ جمع کا نشان جو ہے اس کے دائیں بائیں جانب اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں اب دوبارہ کلک کروں گا بائیں جانب بالکل اوپر بیک ٹو لیبریری اس پہ کلک کیا تو میں لیبریری میں آ گیا اس میں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایک فولڈر ہے اس فولڈر کے اندر پھر بہت ساری آڈیو ہے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی آڈیو آپ کو چاہیے ہو جو آڈیو کے لیے یعنی آڈیو مکسنگ کے لیے جتنی بھی آڈیوز استعمال ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس وقت چاہیے ووکل تو ووکل کے لیے ہم یہ تیسرے لین میں میں اس کو بالکل فرنٹ پہ لارا ہوں ہاں اب فرنٹ پہ آکے ہے ووکل ٹھیک ہے ووکل پہ ہم کلک کر رہے ہیں کلک کرنے کے بعد اس میں کافی سارے ووکلز موجود ہیں لیکن ہم نے کون سا ووکل لینا ہے اس میں وہ ادھر ایک ووکل تھا یہ تیرہ نمبر تین نمبر پہ یہ یہ والا تھا غالباً ٹھیک ہے تو یہ انسانی آواز کی لہ کو چھڑا ہوا ہے جس سے کچھ اس طرح کی آواز بن گئی ہے اسی طرح اگلا ووکل بھی اسی سے ملتا جلتا ہے بہرحال ہمیں اسی یوز کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیز بنتی ہے یہاں پہ لے آئے اب یہاں پہ لانے کے بعد اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کلکنا ہے آپ منیو کھل جائے گا اس منیو میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تین آپشن آپ کے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اوپر وہ تو الگ ہیں اس کو ہم نیچے لیں کہ درمیان میں جو آ رہا ہے فید ان فید آؤٹ اور والیم اس کا سب سے پہلے اپنے والیم کم کر لینا ہے والیم چونکہ بیک گراؤنڈ پہ جو آپ آڈیو چلاتے ہیں اس کا اس کا والیم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو آپ کی مین وائس ہی سمجھنا آئے جو بنیادی آپ کا مثلا بیان ہے نات ہے تلاوت ہے جو بھی چیز آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اتنی وہ سنائی نہیں دی رہی ہے اور بیک پہ جو آپ نے ووکل یا اس طرح کی چیز لگائی ہوئی ہے وہ سنائی دی رہی ہے تو مین چیز ہم نے بیان نات اور یہ چیزیں سنانی ہوتی ہیں ہم نے ووکل تو نہیں سنانا ہوتا ووکل تو اس بیان نات کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میوزک کو آپ نے بہت ہلکا رکھنا ہے تاکہ سنائی بھی دے اور بوریت بھی محسوس نہ ہو اور فید آؤٹ کیا ہے فید ان یہ ہے کہ جب آپ کی آڈیو شروع ہو یہ جو جس آڈیو کہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ اسی پہ اپلائی ہوگا جب آپ کی آڈیو شروع ہو تو اہستہ سے شروع ہو کہ وہ چلتے 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 یعنی آواز اہستہ سے شروع ہو پھر اہستہ اہستہ وہ بلند ہوتی جائے ٹھیک ہے اور چند سیکنڈ کے بعد وہ اپنی جگہ پہ آ جائے ٹھیک ہے اسے فید ان کہتے ہیں اور اسی کو فید آؤٹ بھی کہتے ہیں کہ آخر میں آواز یعنی بلندی سے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے بلکل تیزی سے اہستگی کی طرف آتے 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 بلکل آواز ختم ہو جائے تو یہ فید ان اور فید آؤٹ ہے والیم ہم نے کم کر لیا ہے بظاہر امید ہے اتنا ٹھیک رہے گا چیک بھی کر لیتے ہیں پھر بھی میں اتنا رکھ رہا ہوں اس کو بلکل آستا تو اب میں آڈیو چلانے لگا ہوں دونوں بیان اور اس بیک گراؤنڈ آڈیو کے ساتھ دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے انسان اور جنات کا دنیا میں آنے کا بریادی مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسولوں کی پیروی کرنا ہے جو انسان اللہ رب العزت کی پیروی کرتے ہیں رسولوں کی بات بان کر چکتے ہیں قرآن حکیم کی مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں بھی خوش و خرب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوگی لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا مختصر سی اس کی سیٹنگ آگئی ہے کچھ چیزیں ہم کل کے سبق بھی بھی اس کے پڑھیں گے یہ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھ دی ہیں سبق چونکہ سولہ منٹ تک پہنچنے لگا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ سبق بہت زیادہ لمبا ہو اس لیے میں سبق کو یہیں سٹاپ کر رہا ہوں اس کے سیٹنگ کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں تاکہ آڈیو ہماری مین آڈیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور پھر کل کے سبق میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے ملتے ہیں ہم کل کے سبق میں اتنے تک اجازت دیجئے و السلام